اسلام علیکم جیسا کہ وعدہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے لائیو آ کر بہت دنوں کے بعد میں موقع ملا کہ آپ لوگوں سے کچھ سیاسی گفتگو کرنے کا تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارے چیف منسٹر جناب کیسی آر صاحب آج سے دو دن پہلے ایک پریس کانفرنس کیے تھے تو یہ پریس کانفرنس میں سی ایم صاحب جو ہے بہت ہی غصے میں پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی چیف منسٹر اتنا لمبا جو ہے دو گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں کرے ہمارے چیف منسٹر صاحب کرے تو میں بھی پوری پریس کانفرنس بڑے غور سے سن رہا تھا ان کے اور پریس کانفرنس کا جو ہے چار حصوں میں ہم تقسیم کر کے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ جواب دیں گے میجر جو پریس کانفرنس کا ان کا مدہ تھا کہ بجٹ کے اوپر تخریر کیے اور بہت ناراضگی کا اظہار کیے کہ تیلنگا نے کو کوئی بجٹ نہیں ملا بول کر دوسرا یہ تھا کہ مخالف بی جے پی اور نریندر موڈی کے تعلق سے جو ہے بہت ہی یہ بولنا چاہیے کہ بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیے انٹی بی جے پی جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا تیسری چیز جو ہے فیڈرل فرنٹ کے خیام کے بارے میں بولے کہ میں ایک فیڈرل فرنٹ بناوں گا اور پورے ہندوستان کے نان کانگریس نان بی جے پی کے چیف منسٹروں کو میں ایک کروں گا اور آخر میں جو ہے جاتے جاتے اپنا حق ادا کرتے ہوئے اسد الدین ویسی صاحب کی تعریف کے پل بانتے ہوئے چلے گئے اور ایک میجر اس میں یہ تھا کہ میں کانسٹیٹیوشن کو بھی نئے تاریخے سے لکھوں گا بول کر بھی بولے اس میں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں یہ بولوں گا کہ جو مخالف بی جے پی جو ان کی بیان بازی تھی ہمارے چیف منسٹر صاحب کی یہ جو مخالف بیان بازی ہے بی جے پی کی آنے والے مارچ اپریل میں جو ہے بی جے پی یہ ٹھانلی ہے کہ بڑے پیمانے پر سی بی آئی کے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ایٹ کے ان کے اور ان کے افراد خاندان کے اوپر ریڈ سونے والے ہیں تو چیف منسٹر صاحب خود بچنے کے لیے اپنے آہ فیملی کے الگوٹن منی کو بچانے کے لیے وقت سے پہلے جو ہے بی جے پی کے اوپر بھڑکا بھڑکنا شروع کر دیئے ہیں یہ بلکل بات کلیر ہے اب رہی بات کے چا وجہ ہے کہ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو فیڈرل فرنٹ کی خائم کی بات کرے تھے چیف منسٹر صاحب فیڈرل فرنٹ دو ہزار اٹھارہ میں اچانک سے جو الیکشن ایک سال پہلے کروائے دو ہزار سترہ میں بھی چیف منسٹر کے سی آر صاحب جو ہے فیڈرل فرنٹ کی تاہیت کی بات کرے تھے اور میں فلانے چیف منسٹروں کو بلاؤں گا کیرلا کے سی ایم سے بلا کے بات کرے پھر اس کے بعد میں انہوں جا کے ممتاب انرجی سے ملے جہاں سے بی جے پی والے ان کو بلائے بلائے جو ہے پھر سمجھا لیے منہ لیے ان کے جو بھی کالے کرتو تو ان کو انکوری نہیں کرتے بول کے جہاں سے آشورنس دے دیے دیے دیتے ہی چیف منسٹر صاحب جو ہے فیڈرل فرنٹ کو بل گئے لیکن پورے الیکشن میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے یہ بات چلی کہ ماں تیلگو بڈڈا ہمارے چیف منسٹر ہمارا تیلگو بڈڈا جو ہے پرائی منسٹر بنیں گا بول کے اپنے آپ کو پروڈڈ کر کے تیلگانے کے ووٹرز کو بے خوف بنا کے دوبارہ اختیار پر آ گئے انہوں یہ ایک بات حقیقت ہے اور دوران گفتگو جو ہے چیف منسٹر صاحب اتر پردیش میں بی جے پی جیتنگی بول کے پیش خیصاری بھی کرتی ہے اگر چیف منسٹر صاحب واقعی بی جے پی کے خلاف میں رہتے ہیں تو جا کے جو ہے اکھیلے شیادف کے سٹیج پہ تائید کر کے آپ اکھیلے شیادف کی مہم چلانا تھا وہاں پر اتر پردیش میں کہ نہیں نہیں بھائی یہ بی جے پی کو یہاں سے اتر پردیش سے ہرانا ضروری ہے بول کے یہاں بیٹ کے ہاں ہیدر آباد نے پراغتی بھون میں یہ پیش خیص کرنا کہ یو پی میں اتر پردیش میں بی جے پی جیتنگی کہ جو مخالف بی جے پی لہر جو چل رہی اس کو کمزور کرنے کے لیے بی جے پی کے اشارے پر آر ایس ایس کے اشارے پر یہ اتر پردیش میں بی جے پی کی جیت بتا دیئے سی ایم صاحب تو ابھی بھی جو ہے یہ دوستی جاری ہے یہ جو بی جے پی کی مخالفت کا ڈراما رچے یہ صرف اور صرف نورہ کشتی ہے ڈیبلو ڈیبلو ایف جیسا چلتا ہوا میں فیٹا مار لیتے یہ وہی ہے اس سے زیادہ ہم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بول رہا ہے کہ آج میں دیکھئے ہمارے چیف منسٹر کے سی آر صاحب کو میں جو ہے بہتی دیانتدار چیف منسٹر ایک بہتی دیانتدار سیاستدان سمجھتا تھا یعنی بہت کم ایسے پالیٹیشنز ہے جس سے ہم کو سیکھنے کے لیے کچھ ملتا ہے جس میں سے ایک ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی ہے بارہ سال محیم چلائے تیلنگانے کو الگ کرے بہت بڑے ان کے کارنامے ہیں تیلنگانے کے آستے لیکن بی جے پی کو پچھانے میں اور آپ کے نریندر موڈی کو پچھانے میں آپ کیسا فیل ہو گئے یہ بتائیے آٹھ سال کے بعد میں آج آپ بول رہی ہیں کہ پورا ہندوستان کو بی جے پی تباہ کر دا لی تو کیا آٹھ سال تک آپ بی جے پی کا نپل موں میں لے کے سو رہے تھے کیا یہ میرا سوال ہے آپ سے اب دوسری رہی بات دو ہزار چودہ میں آپ اختیدار میں آئے تیلنگانے کے مسلمان آپ کو اٹوٹ وابستگی کے ساتھ دو ہزار چودہ میں آپ کے جو ہے اوڑ دیئے آپ کو آپ کے یہ دوست بیٹے نوری اسد الدین ہوئی سی تیلنگانی کی مخالفت کرے لیکن آپ جا کے تیلنگانے ان کے گود میں بڑھ گئے انہوں آپ کے گود میں بڑھ گئے دونوں مل کے بولے کہ بھائی آپ اپن پاور میں آگئے کیسا بے خوب بنانا کیسا مال کمانا یہ سنچیں گے اپن اب آپ دیکھئے دو ہزار چودہ کے بعد میں پرپل طلق کا مسئلہ آیا بی جے پی جو ہے شریعت میں مداخلت کری ڈائریکلی بی جے پی والے شریعت میں مداخلت کرے ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب جو ہے یو پی اے کی انڈی اے کی تائید کرے بی جے پی کی ٹریپل طلاق میں سی ایم صاحب موڈی کی تائید کرے آرٹیکل تری سیونٹی میں کیسی آر صاحب موڈی کی تائید کرے پریسیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن میں کیسی آر صاحب ٹی آر ایس پارٹی جا کے تائید کری وائس پریسیڈنٹ کے الیکشن میں تائید کری اور آپ کے یو اے پی اے خانون لائے گیا پورے آسام میں ادھر ادھر مسلمانوں کو ویس بنگال میں اس میں تائید کرے انر سی میں جو ہے جو ریسنٹلی انر سی لانے کی بات کی گئی اس میں آپ برابر اس میں شانہ با شانہ تائید میں رہے نوڑ بندی آئی اس درمیان میں آپ ان کے ساتھ رہے تو ہم کیسا یقین کرنا تلنگانے کے مسلمان کے آنے والے دنوں میں اب آپ جو بول رہے ہیں بی جے پی کے خلاف میں کہ آپ اپنے سٹینڈ پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے بلکہ ہم کیسا برو خوصہ کرنا یہ کیا نورا کچھتی ڈیبلو ڈیبلو ایف ہے کیا یہ آنے والے جو مارچ اپریل میں جو سی بی آئی کے ای ڈی کے جو انکم ٹیکس کے ریڈا ہونے والے ہیں کیسی آر کے ٹی آر کبیتہ ہری چراؤ پورے جتے علی بابا چالیس چور کے اوپر جو ریڈا ہونے والے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے آپ کیا بی جے پی کو ڈر آ رہی کیا اب رہی بات کہ آپ جو ہے اصد الدین او ایسی کی تعریف کرے کہ ہمارے کو فقر ہے کہ ایک تل جا کے مہاراشٹرہ میں الیکشن جیت رہا جا کے جو ہے اتر پردیش میں الیکشن جیت رہا بلکے یقینا سی ایم صاحب کو کیسی آر صاحب کو فخر ہونا چاہیے کہ ایسا موبند ایک کوئی مسلم لیڈر کسی اپوزیشن کو نہیں ملتا آپ بتائیے کہ پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اصد الدین او ایسی سے دوستی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جبکہ تلنگانے کی پوری مخالفت میں جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی رات شکر رڈی جب چیف منشٹر تھے کی وی پی رام جندر راو کے اشارے پہ یہی اصد الدین او ایسی ٹی وی نائن پہ بٹھ کے کئی بیانات دیئے سونیا گاندی سے جا کے ملے منموہنچنگ سے جا کے مل کے جو ہے جو تلنگانہ پانچ سال پہلے مل جاتا ہمارے کو ان کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے لیٹ ہوا تلنگانہ ملنا ہمارے کو اب آپ اختیار پہ آگئے آنے کے بعد میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے کشن باخ میں کمیونل رائٹس میں اندھا جن فائرنگ کرتے ہوئے چار مسلمان کو مار دیئے سہیکڑوں مسلم بچوں کو کیسس میں بک کرے اصد الدین او ایسی خاموش ہے آج کی تاریخ تک آپ بتائیے کیا پارلیمنٹ میں یا دلی دلی سے لے کے گلی تک کہیں بھی اعتجاج کرے کیا نہیں کرے تو اب سی ایم صاحب کو فخر نہیں تو کیا ہونا چاہیے بتائیے کہ وہ اصد الدین او ایسی جو کشن باخ رائٹس میں خاموش رہے وہ اصد الدین او ایسی جو آلیر میں انکاؤنٹر ہوا میرے بھائی آلیر کے انکاؤنٹر میں پانچ مسلمانوں کو جوڈیشل کسٹڈی میں پورے ہندوستان میں آزادی کے بات سے لے کے آج کی تاریخ تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوا یہ جو ہم سیونٹی سکس ریپبلک ڈے ہم بنا رہے ہیں یہ پورے سیونٹی سکس یرس میں کبھی بھی بتاؤ آپ کوئی جوڈیشل کسٹڈی میں مسلمانوں کو لگ جا کے اندہ دن انکاؤنٹر کرے کیا نہیں کرے ویسے مسئلے پر اصد الدین او ایسی خاموش رہے نہ پارلیمنٹ میں کبھی آلیر انکاؤنٹر کے اوپر بولے برائے نام جلسوں پہ نکڑ پہ چورہوں پہ تخریر جذواتی تخریر کے آلیر انکاؤنٹر کے مسلمانوں کے لیے ہم لڑیں گے زیرو ور میں اسیمیلی میں اکبر الدین او ایسی ہر سال میں اکبر آواز اٹھاتے کہ آلیر انکاؤنٹر کے لیے ہم لڑیں گے آلیر انکاؤنٹر ہو کے آج تقریباً آٹھ سال ہو رہا نہ میرے بھائی آج کی تاریخ تک نہیں ہے انہارسی کی ریپورٹ آئی نیشنل یومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ آئی نی سخت ریپورٹ ہے کہ آلیر انکاؤنٹر واس فیک انکاؤنٹر اسید او ایسی صاحب پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھاتے ان کے امیلے سے اسیمیلی میں آواز نہیں اٹھاتے تو پھر اب جب مسلم مسائل پہ خطل لغارت گری ہو جاری اسید او ایسی خاموش ہے تو سی ایم صاحب کو فخر ہونا چاہیے یقیناً فخر ہونا چاہیے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا جو مسئلہ ہے چیف منیسٹر صاحب اپنا الیکشن منیفیسٹو میں ہیں دوہزار چودہ کے دوہزار اٹھا رکھے کہ میں مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیوں گا آج کی طریق تک وہ چاکلیٹ نہیں ملا اب تک چوس لیتے بٹے ہوئے ہم بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا چاکلیٹ تو اسدو دنوں ایسی خاموش ہے اب سی ایم صاحب کو فخر نہیں تو کیا ہوئیں گا بتائیے مکہ مسجد بلاسٹ ہوا اس کے خاتلوں کو باعزت بری کر دیا گیا تو چیف منیسٹر صاحب جو ہے بحیثیت سی ایم آف تیلنگانہ تیلنگانے کی مخدس مخام مکہ مسجد میں د دھماکہ ہوا اور جو ہے خاتل باعزت بری کیسا ہو گئے میں اپیل پہ جاتا ہوں ہائی کورٹ میں بولکے سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اپیل پہ نہیں گئے اسدو دنوں ایسی مطالبہ نہیں کرے مکہ مسجد کے خاتلوں کے خاتلوں کو فخر ہوں گا نا ارے کیسا خاموش بیٹا بھائے دیکھو ہی نہیں بولکے تاس فوس آف اس بلاسٹ میں بارہ سال مسلمانہ جو ہے جیل میں رہے عدالت سے باعزت بری ہوئے دوسرے دن تیسرے دن تیلنگانے کی حکومت تیلنگانے کی پولیس اپیل پہ گئی تو اسدو دنوں ایسی یہ نہیں بولے کہ ارے کیسا بارہ سال جیل میں رہنے کے بعد میں بچے باعزت بری ہوئے اور اس کے اس مسئلے پر کیوں تیلنگانہ پولیس ہے کورٹ میں جاری بولکے نہیں بولے زبان نہیں کھولے اب چیف منیسٹر کو کیسی آر صاحب کو فخر ہونا چاہیے اسدو د ایسی پہ پورے آٹھ سال میں مائنر ایٹیس کا بجٹ آپ دیکھئے اعلان ہوتا دو ہزار کورٹ ریلیز ہوتے دو سو تین سو چار سو کورٹ ریلیز ہوتے اسدو دنوں ایسی کبھی نہیں بولتے ان کے ملس کبھی نہیں بولتے ان کے بھائی لیڈر آف دی فرنڈلی اپوزیشن ہے لیڈر آف دی کیا کیا کی بنے ہوئے ہیں بیچارے ایک ایک سال لندن میں رہتے جا کے مسلمانوں کے مسائل پر کچھ نہیں بولتے تو کیا واقعے چیف منیسٹر کو اب فخر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسدو دنوں ایسی پہ پورے آٹھ سال کا بجٹ نکال کے دیکھی آپ کہ جو اعلان ہوا اس کا ہم کو ون تھرڈ پرسنڈ بھی نہیں ملتا ہمارے کو واغ بوٹ کی بات آئیے چلیے مسلمانوں کے اداروں کے اوپر بات کریں گے واغ بوٹ پہ کمیشنر ایٹ دیتے بولے دونوں الیکشن منیفیسٹوں میں ہیں دو ہزار چودہ دو ہزار اٹھارہ میں واغ کمیشنر ایٹ آج تک نہیں دیئے پچھلے پانچ سال سے واغ بوٹ کے دفتر کو لاکھ پڑاوا ہے تو کبھی اسدو دنوں ایسی جا کے سی ایم کو یہ نہیں بولے کہ واغ بوٹ کے دفتر کو لاکھ حساب بڑے بڑے کیسس ہم ہار جا رہی ہم گھٹالا بیگم پیٹ کی عدگاہ کا مسئلہ ہار جا رہی ہم احسومہ فلانی درگا کی زمین حسین شاہ ولی کا مسئلہ ہم ہار جا رہی عدالت میں ہمارے وکلا جا کے پیپرز کو نہیں پیش کر سکرے ہم ہار جا رہی بول کے نہیں بولے تو اب کیا چیف منسٹر کو فخر نہیں رہیں گا کیا بتائی اب آئی سے پپٹ مسلم لیڈرشپ کے اوپر خاموشی کا اظہار کریں گے تو کیا خوش نہیں ہوئیں گے تو وق کمیشنر ریٹ نہیں ملا وق بوٹ کو دفتر کو لاکھ نہیں ہے لاکھ پڑا ہوا ہے وہاں پر اب آپ بتائیے کہ صرف وق کمیشنر وق بوٹ کا نہیں ہے مائنوریٹی کمیشن کہاں ہیں بتائیے ایک سال کس کو کی لاکھیں بٹھائے بیچارے کو پورا ایک سال انہوں دفتر میں نہیں بٹھے پورے اپنے پیڑیاں کرنے میں رہے بیچارے پھر اس کے بعد میں اردو اکا آئی اکاڈمی کا ہیں بتایا اردو اکاڈمی ہیڈلیس باڈی بنی بھی ہے جو مسلمانوں کی خدمت کا جو اردو سیکنڈ لینگویج ہے ہماری تعلنگائے کی کوئی بھی ایک کلیکٹریٹ کا بورٹ بتاؤ جو اردو میں ہیں کوئی بھی ایک سپریڈنٹ آ پولیس کا بورٹ بتاؤ یا کہیں بھی اور درخواست لیتے کیا بتاؤ آپ میرے کو کوئی پولیس ایسٹیشن میں جاؤ آپ کہیں بھی جاؤ کوئی اردو میں درخواست لیتا کیا بتاؤ اردو رائٹرز کو رکھتے بولے ہر پولیسی سٹیشن میں اردو جو ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایک اردو اپلیکیشنز لینے والا رہیں گا بولے اسی میلی میں رہیں گا بولے نووہد لوگوں کو اپائنٹ کرتے بولے اٹھ برود دین ہو اسی ساپ تاریف کرے تو اردو جو سیکنڈ لینگویج ہے جائے کے کدھر ہے کیا ہے نہیں معلوم مصدد دین ہو اسی کبھی مو نہیں کھولتے اردو سیکنڈ لینگویج کے بارے میں اردو ایک ایڈیمی کے بارے میں کبھی نہیں بولتے مائنریٹی فائننس کارپوریشن ہے دو سال سے ڈیریکٹر نہیں ہے چیئرمنشپ نہیں ہے وہاں پر چیئرمن کا ترم کمپلیٹ ہو گیا دو سال سے سابقہ چیئرمن اپنے آپ کو چیئرمن چیئرمن لکھ لے کے پھر رہا بیچارہ ہو لیکن کبھی حصد ہوتی نوے اسی مو نہیں کھولتے ارے بھائی مسلمانوں کے پانچ ادارے ہیں وقبورٹ مائنریٹی فائننس کارپوریشن اردو ایک ایڈیمی مائنریٹی کمیشن کم سے کم اس کے اوپر تو چیئرمنز دالو اس کے اوپر بورڈ آف ڈیریکٹرز دالو بول کے نہیں بولتے اصد دو دن ہوئیسی اصد دو دن ہوئیسی پہ فخر نہیں کریں گے بتاؤ آپ چیف مینیٹر صاحب اٹھارہ وائس چانسلرز کا اپائنٹمنٹ ہوا میجر جو یونیورسٹیز ہیں ہمارے وہاں پر جو ہے ہیدر آباد سنٹرل یونیورسٹی آپ کے عثمانیہ یونیورسٹی ایسے جو ہے ہمارے اٹھارہ یونیورسٹیز ہیں ہمارے کہنے ایک پہ بھی مسلمان کو نہیں بتاؤ کیا پورے تیلنگانے میں کیا یہ خابل مسلمان نہیں ہیں جو وائس چانسلر بن سکتا اصد دو دن ہوئیسی خاموش ہے اب چیف مینیسٹر کو فخر نہیں ہوئی گا بتائیے بہت اچھا لیڈر ہے ایسا بول کے جو مسلمانوں کے مسائل پہ نہیں بولتا چاکلیٹ چوس لیتے بٹھتا انہیں بول کے ایک اور ایک بات یاد آئی مجھے وٹولی میں ایک فساد ہوا تھا چھے مسلمان زندہ جل گئے تھے جانا ریڈی جب ہم مینیسٹر تھا اصد دو دن ہوئیسی ایک ویڈیو آپ دیکھتے ہیں نورہ کچھ تھی اتجاج اس کی گاڑی کے بانٹ پہ مار رہے ہیں اس کو رو کر رہی پورے خاتل باعزت بری ہو گئے وٹولی کے بحیثیت چیف مینیسٹر کیسی آر صاحب بحیثیت مسلم لیڈر اصد دن ہوئیسی جاکہ سی ایم سے بولنا تھا صاحب ایسا کیسا پورے وٹولی کے خاتل باعزت بری ہو گئے پھر سے اس کا رینویسٹیگیشن کر کے ہائی کورٹ میں اپیل پہ دالو نہیں بولے خاموچ رہے اب چیف مینیسٹرز آپ فقر نہیں کریں گے کیا بتائیے آپ اب رہی بات مسجد کی شہادت آپ بتائیے بی جے پی رول اسٹیٹس میں کئی مسجد شہید نہیں ہوتی لیکن اگر میں یہ بات بولوں گا کہ ہمارے تیلنگانے میں چار سے پانچ مساجد شہید ہو گئے تو کوئی بھی یہ خنے کر رہے ہیں نارت کے مسلمان آرہے ایسا کیسا ہوتا بھئی بول رہی اصد دن ہوئیسی ہے نا وہاں پر بول رہی آپ بتائیے کہ جو سابقہ میں جو کانگریس کے دور میں ائرپورٹ کی مسجد کو شہید کر دیئے تھے اور کانگریس کے دور میں جو دوسرے مساجد کو شہید کر دیئے تھے تیلنگانہ ایجیٹیشن میں یہی محمود علی صاحب ائرپورٹ کی مسجد پہ آکے نماز پڑھ کے بولے کہ مسجد عمر فاروق کی ہم تعمیر کریں گے جیسا ہی تیلنگانہ بنیں گا ہم سب سے پہلا ہمارا مدہ رہیں گا ہم تائید کریں گے بولے لیکن وہ تو بھول جائیے وہ کانگریس کے دور میں شہید ہوئے سو مسجدوں کو بنانے کا ایک کھانا مسجد کو شہید کر دیئے حسد الدین ہوئی سی خاموچ رہے صرف کالی الیکشن بلیہ الیکشن میں امبر پیٹ میں تخریر میں بولے کہ اگر تو دوبارہ مسجد نہیں بنیں گی تو میں امبر پیٹ کو نہیں ہوں گا بولے لیکن پھر دوسرا الیکشن آ گیا بلیہ الیکشن آج کی تاریخ تک کیا بتاؤ آپ ایک کھانا مسجد کے مسئلے پر کوئی منجلیز کا احمل لے یا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے کیا کیا اسمیلی میں کوئی آواز اٹھائے کیا کیا کوئی علماء مشایقین کی ٹیم جا کے چیف منسٹر سے مل کے وہ جو ٹی آر ایس کی تائید کرے تھے وہ جو آپ کے وہ جو تائید کرے تھے الیکشنز میں علماء مشایقین اسد الدین ہوئی سی کے بولنے پر کوئی جا کے مسجد ایک کھانا کے مسئلے پر آج کی تاریخ تک بات کرے کیا بتائیے آپ آپ جو ہے کتہ گھڑم میں جو فارسٹ ایریا ہے اس میں ایک مسجد کو شہید کر دیئے اسد الدین ہوئی سی کیا اس پارٹ پر گئے کیا آج کی تاریخ تک میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے آلر انکاؤنٹر میں جو لوگوں کو شہید کر دیئے ان کی نماز جنازہ میں گئے کیا بتائیے آپ کیا ان کے مکانوں پر گئے کیا آپ بتائیے تو آئی سی مسلم لیڈرشپ کی جو ایک کھانا مسجد کی شہادت پر خاموچ کتہ گھڑم کی مسجد کی شہادت پر خاموچ نعرہ انپیٹ پر ایک آشور خانے کو شہید کر دیئے دو ساو سال پرانے آشور خانے پر اس پر خاموچ تو اب کیا چیز منیسٹر صاحب تاریخ نہیں کریں گے تاریخ نہیں کریں گے کہ واقعی میرے کو فقر ہے ایسے مسلمان لیڈر کے اوپر بول کے سیکریٹریٹ کے دو مساجدہ شہید ہو گئے دین دیوالے شہید ہوئے سب سے پہلے امجد اللہ خان ٹوئیٹ کر کے بولا کہ مسجد شہید ہو گئی تو میرے کو لوگاں ڈرائے نہیں اگر وہ جھوٹ نکلا تو آپ کے اوپر کیس بوک ہوتا ہو فلانا ہوتا پہلے یعنی پہلے جو ہے ہوم منیسٹر کا بیان آیا کہ مسجد شہید نہیں ہوئی ایک مینار گری بولے تو پھر بعد میں چیف منیسٹر بولے کہ غلطی سے مینار گری گئی ہم اس کی مرمت کرتے اسدوالدین اوئیسی فوری جا کے ٹوئیٹ کی تائید کریں ٹوئیٹ ٹوئیٹ کھلتے رہے آپ تو مسجد کی شہادت کے بعد میں آپ بتائیے جہاں پر اسدوالدین اوئیسی کا مکان ہے وہاں سے سیکریٹریٹ کتی دور ہے بھئی پانچ منٹ یا سات منٹ کا رستہ ہے آپ جا کے دیکھنا تھا اندر جا کے بولنا تھا کہ بھئی کیا کیسا شہید ہوئی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں بھئی منیلس کے پورے امیلے جا کے اڑ جانا تھا نہیں ہم دیکھتے صاحب ہم جا کے وہاں پر ہم خاموش نہیں بڑھ سکتے اللہ کا گھر ہے وہ دو دو مساجد شہید ہو گئے اسدوالدین اوئیسی خاموش رہے سات ملے خاموش رہے پورے کارپورٹرہ خاموش رہے الڈا ان کے حوالی نکل کے جو ہے بھانا ڈھڑو را پیٹتے رہے نہیں مسجد وہیں بن جائیں گی نہیں مسجد وہیں بن جائیں گی دو الیکشن ہے مسجد کی شہادت کے بعد میں جا کے علماء مشاقین ٹی آر ایس کی تائید کرے اسدوالدین اوئیسی کے بولنے پر اب بتاؤ آپ جو مسلمان جو مسلم لیڈر مسجد کی شہادت کے اوپر ایک خانہ مسجد کتہ گڑم مسجد آپ کے نارین پیٹ کے آشور خانہ سیکریٹریٹ کے دو مساجد خاموش ہے فاؤنڈیشن اسٹون ڈال کے آج چھے مہنے آٹھ مہنے ہونے کو آرہا ابھی تک سبل نہیں مارے وہاں پر کام نہیں ہوا تو اب ایسے خاموش مسلم لیڈرشپ پر کیسی آر صاحب کو فخر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بتائیے واقعی فخر ہونا چاہیے آپ کے جو ہے اسمانیہ ہسپیٹل اسدوالدین اوئیسی کے ہیدراباد پارلیمنٹ میں آتا یہ راجہ سنگھ وہاں کے ملے راجہ سنگھ جو ہے ہندووں کے مسلمانوں کے خلاف میں بیان بازی اسدوالدین اوئیسی جو ہے ان کے خلاف میں بیان بازی دونوں نورہ کچھتی کلتے ارے اسمانیہ ہسپیٹل تلنگانے کی آن شان بان ہے آپ جا کے دیکھو کیا حالت ہے کچھرہ کنڈی سے بتر حالت ہے اسمانیہ ہسپیٹل کی اب زیادہ جا کے بولے بولے تو بولے نہیں توڑ کے میں نیاں بنا دیتا ہوں چار منار توڑ کے نیاں بنا دیتا ہوں مینیسٹر بیان دے رہی سی ایم صاحب بول رہے میں ہی اسمانیہ ہسپیٹل توڑ کے بیان دے دیتا ہوں تو یہ بتائیے آپ کی اب حسد دن ہوئی سی کہ تعریف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اب جو چیف مینیسٹر صاحب کا جو چوتھا جو تھا کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی بات کرے آج سے مسسل کئی دن پہلے یعنی جو آر ایس ایس کے جو لیڈرز جو ان کے کتابہ پڑے تو معلوم ہوئیں گا اس کے اندر ایک ہی بات آتی کہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہم کو کرنا چاہیے جو دلیتوں کو جو یسیس ایسٹیس جو پچھلی بھی جاتیوں کو جو ریڈرزیوشن دیا جا رہا ہے اس کو ہم کو برخواست کرنا چاہیے یہ ایک آر ایس ایس کا پرانا مطالبہ ہے اور وقوے وقوے سے آر ایس ایس والے یہ بیان دیتے نہیں بلکہ ان کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ ایک آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ترمیم کرنا اس کے اندر ریڈرزیوشن پالیسی کو برخواست کر دینا اور جو مسلمانوں کو تھوڑے بہت جو ہمارے کو جو جو رائٹس ملے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں امبیت کر کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں جو مسلمانوں کو رائٹس ہے اس کو نیا کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرتے ہوئے یہ پورے حقوق کو مسلمانوں کے برخواست کر دینا یہ ایک آر ایس ایس کا ہیڈن ایجنڈا ہے آج چیف منسٹر بول رہے ہیں کہ میں جو ہے نیا کانسٹیٹیوشن بناتا ہوں میں پرائی منسٹر بناتا ہوں بول کے میں پورے تو یہ بات جو ہے یہ کیا سی ایم صاحب کی زبانی ہیں یہ آر ایس ایس کے پریشر پر انہوں یہ بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے بی جے پی سے ناراض آر ایس ایس سے خوش تو یہ کیسے ہم چیف منسٹر کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشن کی بات یہ کہاں سے آئی کدھر سے آئی یہ ہندوستان کو برے ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور تلنگانے کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے یہ جو پریس کانفرنس میں جو بی جے پی کے خلاف میں جو بھڑکاؤ پریس کانفرنس کرے یہ جو بھڑکے انہوں بی جے پی کے خلاف میں یہ صرف اور صرف جو ہے آنے والے دنوں میں انکم ٹیکس ریڈوں سے ای ڈی ریڈوں سے اور سی بی ای ریڈوں سے بچنے کے لیے اپنے اپنے افراد خاندان کو بچانے کے لیے یہ پریس یہ بھاشن دیا گیا ہے پریس کانفرنس کیا گیا ہے دوسرا جو کانسٹیٹیوشن کی بات کی جو تبدیلی کی بات کی گئی ہے نیا کانسٹیٹیوشن لکھنا یہ سی ایم کیسی آر صاحب کی زبانی نہیں ہے بلکہ آر ایس ایس کی زبانی ہے یہ فیڈرل فرنٹ کی جو خیام کی بات ہے یہ صرف اور صرف جسٹو بارگین ہے گوڈ بزنیس فرامدی بی جے پی یہ فیڈرل فرنٹ کی بات کی گئی ہے اب اسد الدین او ایسی صاحب کی تحریف کے بارے میں تو پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہمیں کہ کیوں اسد الدین او ایسی صاحب ان کو پسند ہے اب ان کو نہیں تو کیا ہم کو پسند کریں گے کیا کیسی آر صاحب بتائیے نہیں بولیں گے امجد اللہ خان اچھا لیڈر ہے اسد الدین او ایسی خراب لیڈر ہے ہم تو مسلمانوں کے واسطے لڑتے نا بھئی کوئی بھی دھلند و پاور میں چاہے کانگریس رو ٹی آرے سو رو ہم تو باپ بلندہ لڑیں گے ہم انشاءاللہ لڑتے تھے لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی